اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم بات کریں گے اوپن مارکٹ ریٹس کے حوالے سے جو کہ ہوں گے اٹھارہ فروری دو ہزار چوبیس کے تو مارکٹ میں جو ریٹس دیکھنے کو ملیں گے پرائسز کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن آئیکن کو ضرور دباتیں تاکہ ہر آنے حالی ویڈیو آپ کو لازمی وقت پہ مل جائے اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا دل سے شکریہ تو ہم اپنے مارکٹ کے جو پرائس ہوں گے مارکٹ میں ہم وہ شروع کرتے ہیں اب جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں بجری سے تو بجری کا جو پتھا ہے مارکٹ میں جو بکنے کو ملے گا وہ پانچ سو سے ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے میں ملے گا اور اس کا جو بڑا ملے گا وہ چھے سو سے ساستو میں ملے گا اس میں اوپر نیچے تھوڑے بہت پرائس ہو سکتے ہیں کیونکہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں مارکٹ میں ریٹس کے حوالے سے تو میں اس کے حساب سے ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا ویورز ان سب میں انیس بیس اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ زیادی بات ہے ہر بریڈر کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے برڈ کے حساب سے اس کی قولیٹی کے حساب سے جیسی قولیٹی ہوتی ہے اس حساب سے پیسے ہوتے ہیں تو میں پٹھوں کا ریٹ بھی بتا دوں گا اور بڑوں کا ریٹ بھی بتا دوں گا تو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں فیشر کی تو فیشر کے پٹھے جو ہیں وہ ہمیں پندرہ سو سے دو ہزار روپے دیکھنے کو ملیں گے اور فیشر کا بڑا پیر جو ہے وہ بائیس سو سے تین ہزار تک ملے گا ہمیں اور کلر لوو بٹ کی بات کرتے ہیں اس میں لوٹینو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کلر لوو بٹ میں تو دو بائیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک کے اس کے پٹھے دیکھنے کو ملیں گے اور اٹیس سو تین ہزار آٹھ سو سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو تک اس کا بڑا پیر مارکٹ میں آویلیبل ہوگا اس کے ساتھ بلو پسناڈا کی بات کرتے ہیں تو دو ہزار سے لے کے دھائی ہزار تک کے اس کے پٹھے کے پرائز ہوں گے مارکٹ میں اور بڑے کے ریٹ تین ہزار سے سارے تین ہزار یا تین ہزار آٹھ سو تک اس کے ریٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ گرے کوکٹیل کی بات کرتے ہیں دو ہزار سے دھائی ہزار روپے کے پٹھے کا پیر ملے گا اور بڑا جو ہے دھائی ہزار سے اٹھائی سو یا تین ہزار تک ہو سکتا ہے سارے تین ہزار بھی ہو کیونکہ بریڈر پیر ہوا تو اور تین ہزار تک میں مل سکتا ہے اچھا اس میں پل پائٹ کوکٹیل کی بات کریں اس کے پٹھوں کا ریٹ پچیس سو سے تین ہزار دیکھنے کو ملے گا اور جو بڑے کا ریٹ ہے وہ تین ہزار سے تین ہزار آٹھ سو یا چار ہزار تک دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کریم کوکٹیل کی بات کرتے ہیں تین ہزار سے پہتیس سو کے اس کے پٹھے دیکھنے کو ملیں گے اور بڑا جو ہے چار آزار سے ساڑھے پانچ ہزار تک پیر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ ہم چارکول کی بات کرتے ہیں چارکول کوکٹیل جو ہے وہ بھی تقریباً پچیس سو سے تین آزار تک پٹھوں کا ریٹ ہے اور بڑوں کا ریٹ تین آزار سے چار آزار تک ہے ا Iris اب ہم جاوہ کی بات کرتے ہیں گرے جاوہ جو ہے پٹھوں کا پیر مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گا بائیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے پٹھے اور بڑے جو ہیں وہ تین ہزار آٹھ سو سے لے کے پانچ ہزار روپے تک کا گرے جاوہ کا پیر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ وائٹ جاوہ کی بات کرتے ہیں تین ہزار سے لے کے سالے چار ہزار تک پٹھے کا پیر دیکھنے کو ملے گا اور چھ ہزار سے سالہ ہزار تک بڑا پیر مارکٹ میں آویلیبل ہوگا اور سلور جاوہ کی بات کرتے ہیں سلور جاوہ جو ہے وہ ساڑھے چارہ سارہ سے لے کے پانچ ہزار روپے تک پٹھے کا پیئر مارکٹ میں ملے گا اور اس کے ساتھ بڑا جو ہے وہ سات ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار اور ہو بھی سکتا ہے نو ہزار تک مارکٹ میں آویلیبل ہو البائنو جاوہ اور فون جاوہ کی اگر بات کریں تو انیس بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے اس میں کیونکہ پٹھوں کا ریٹ البائنو جاوہ اور فون جاوہ کی جو ہیں چودہ ہزار سے سولہ ہزار تک کے پٹھوں کا پیئر ملے گا صحیح ہو سکتا ہے کچھ پیسے زیادہ ہوں فون میں خاص کر اور اس کے جو بڑے بڑوں کا ریٹ ہوگا وہ بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے تک کا البائنو جاوہ کا ہوگا اور فون جاوہ کو بھی پچیس ہزار سے پینتیس ہزار یا آرتیس ہزار تک جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈف کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کومن ڈف ہے وہ بڑوں میں بڑی لی جاتی ہے تو اس لئے بڑوں کی بات کرتے ہیں پانچ سو سے چھ سو سالے چھ سو تک کا بڑا پیئر دیکھنے کو ملے گا اور فنچ کا جو پیئر ہے وہ دھائی سو سے سالے تین سو پٹھے کا ریٹ ہوگا اور بڑے کا ریٹ جو ہے سالے چار سو سے چھ سو تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈائمن پائٹ کی بات کرتے ہیں ریڈ پائٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈائمن پائٹ کا جو پیئر مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا پٹھے کا وہ سات ہزار سے دس ہزار تک مل سکتا ہے کیونکہ کولیٹی وائس اگر دیکھا جائے تو جو اچھی کولیٹی ہوتی ہے وہ پانچ زار روپے کا پر پیس پتھا ڈائمن پائٹ کا ملتا ہے تو اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ سات ہزار سے لے کے دس ہزار تک کا پٹھے کا پیئر ڈائمن پائٹ کا مل سکتا ہے اور بڑا جو پیر ہے ڈیمن پائٹ کا واش کالیٹی بغیرہ اگر دیکھے جائے تو پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار بائس ہزار تک کا بڑا پیر کالیٹی وائس دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ پائٹ ڈب کی بات کریں تو پٹھے کا پیر چھپیس ہزار سے تیس ہزار تک کا دیکھنے کو ملے گا اور اس کا جو بڑا پیر ہے ریڈ ڈب پائٹ کا تو چالیس ہزار سے ساتھ ہزار تک اس کا بڑا پیر دیکھنے کو ملے گا اچھا کومن ڈب میں جو ریڈ ڈب ہوتی ہے اس کی بھی ماشاءاللہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے تو اس کی بھی پٹھوں کی بات نہیں کر رہے ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ دو ہزار سے لے کے دھائی ہزار تک بڑا پیر ریڈ ڈب کا جو ہے مارکٹ میں آپ کو ایویلیبل ہوگا انشاءاللہ ویورز جی جتنے بھی ریڈ آپ کو بتائیں ہیں روشش کروں گا کہ یہ ریڈ اپ ڈیٹ کر دیا کروں تاکہ جتنے بھی میرے دوست ہیں ریڈر حضرات ہیں جن کو اپنے بڑ سیل کرنے ہوتے ہیں تو ان کو ریڈ کا آئیڈیا ہو جائے اور جال جال لیڈ نہ بتانے کی وجہات یہ ہیں کہ جال لیڈ بتا بتا کے یوٹیوبرز کی وجہ سے کچھ ایسے یوٹیوبرز جو جال والوں کو سپورٹ کرتے ہوئے جال لیڈ متسلسل بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپن مارکٹ ریڈ بتائیں گے کیونکہ جال لیڈ بتانے کا نقصان یہ ہے کہ جب نیا فینسر مارکٹ میں آتا ہے تو وہ جال لیڈ دیکھتا ہے جال لیڈ دیکھ کے وہ کیا کرتا ہے جب بریڈر کے پاس جاتا ہے تو وہ جال لیڈ کوٹ کرتا ہے کہ بھائی اس ریڈ پہ آپ مجھے دو تو بریڈر پر ویسی پریشان ہو جاتا ہے کہ جال والوں نے الگ تنگر رکھا ہے اور پہ نیو فینسر جو آ رہا ہے وہ بھی جال لیڈ کی اوپر ہی تقاضہ کر رہا ہے تو اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے اور میرے ساتھ جو اتحادی دو یوٹیوبرز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپن مارکٹ کے ریڈ جو ہیں وہ بتائیں گے تاکہ لوگوں میں اوپن مارکٹ کے ریڈ کی آئے بجائے اس کے کہ لوگ جال ریڈ کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو participم آپ کا کام کرaway مننا میں دا Co rapid چین ہم见 رہا ہے نہیں س س س س